بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرغرام مسائل شرعیہ اس پرغرام میں ہم آپ حضرات کے سامنے شرعی مسائل بیان کرتے ہیں ہم سمات فرمائیں گے اب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے حوالے سے جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے علم کو پوشیدہ رکھنا تھا اسی وجہ سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم ہونے سے پہلے چند نشانیاں بیان فرمائی لیکن احادیث میں ذکر نہیں آیا کس سن میں کس ہجری میں جو ہے قیامت قائم ہوگی لیکن اے مسلمانوں ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے علم کو جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت محرم الحرام میں آئے گی یعنی مہینہ محرم الحرام کا ہوگا محرم کی دستاریخ ہوگی پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھی بیان فرمایا جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اب یہاں بس صرف نہیں بتایا تو سن اور ہجری بیان نہیں کیا کہ کس سن میں کس ہجری میں قیامت قائم ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حطا سے رسول پاک یہ بات جانتے ہیں کہ قیامت کس سن کس ہجری میں قائم ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو پوشیدہ رکھنا تھا اس بات کو ظاہر نہیں کرنا تھا تو لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن اور ہجری کے حوالے سے بیان نہیں کیا آئیے چند نشانیاں ہم سنتے ہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے چند نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ناظرین محترم یہ چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں یہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں ہمارے پیارے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی قیامت کی یہ بیان فرمائی کہ علم اٹھ جائے گا علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ علمائی کرام کے دلوں سے جو ہے علم نکال لیا جائے اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت جلدی جلدی علمائی کرام کا علماء حق کا جو ہے انتقال ہوگا تو لہذا جب علم اٹھا لیا جائے گا یعنی علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو لہذا صحیح گائیڈ لائن دینے والے سرات مستقیم دکھلانے والے موجود نہیں ہوں گے تو لوگ گمراہ ہوں گے تو یہ قیامت کی نشانی ہے قرب قیامت کے وقت علم اٹھ جائے گا یعنی علمائی کرام اٹھا لیا جائیں گے ایک نشانی کتابوں میں یہ بیان کی گئی کہ قرب قیامت کے وقت جو ہے جہالت کی کسرت ہوگی ناظرین محترم آپ ذرا غور کیجئے گا آج فی زمانہ جس دور سے میں بھی گزر رہا ہوں آپ بھی گزر رہے ہیں جہالت کی ایسی کسرت ہے کہ لوگ دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں دین کی جو بیسک ہے بنیاد اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو علم نہیں پھر آپ یہ دیکھیں لوگوں کی سستی اور کاہلی کا عالم یہ ہے کہ آج علمائی کرام موجود لیکن علمائی کرام سے پوچھنے کے حوالے سے بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں بعض لوگ اس حوالے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کسی عالم کے پاس پوچھنے کے لیے جائیں گے اور اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر ہم اس پر عمل کیسے کریں گے تو لہٰذا انہیں یہ خوف لاحق ہوتا اس وجہ سے وہ جاتے نہیں تو یہ شیطان مردود کا جال ہے یہ شیطان نے جو ہے راہ حق میں رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے آپ کے لیے اسی طرح علمائی اسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ مرد کم ہوں گے عورتوں کی کسرت ہوگی یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوں گی علمائی اسلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت کے وقت بے حیائی عام ہوگی جو ہے بہت زیادہ بے حیائی کا دور دورہ ہوگا آج جس دور سے میں بھی گزر رہا ہوں آپ بھی گزر رہے بے حیائی بہت زیادہ اروج پر ہے جہاں دیکھو بے حیائی بے حیائی نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیادار بنائے اللہ ہمیں شرم و حیاء کی توفیق عطا فرمائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیاء کا صدقہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بہ حیاء بنائے انشاءاللہ زندگی رہی اور بھی اسی حوالے سے ہم سمات فرمائیں گے و تعالی ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے قبر کے قیامت کے امتحان میں اللہ پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائے اللہ پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائے